السلام علیکم فرائنس ویلکم بیک ٹو ناظر ویلوگ بس آج مدینہ سے مکہ واپسی ہے اور الحمدللہ بورم راہم آج کریں گے اور ابھی زہر کا ٹائم زہر بلکہ انہیں پڑھ لی ہے اور ابھی بس میں جا رہا تھا سوری ویلوگ بھی تھوڑا لیٹ سٹارٹ کی اور ابھی بسیں میرا کھڑی بھی ہیں اور بس ابھی میں جا رہا تھا جا کے ایک دفعہ روزہ رسول پر آنگی دے پھر پتہ نہیں زندگی نے موقع جیا تو بندہ آئے نہ آئے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہے تو بار بار آتے رہیں گے اللہ بلائے گا اور ہم آئیں گے تو بس ابھی جا رہا تھا اور یہ سامنے ہی بالکل مسجد ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اگلہ ترتیب بتاتے ہیں کہ کیا سین ہاں پا جی یہ کبوتر جہاں بہت بہت خوبصورت لگتے ہیں یہاں پر اڑتے ہوئے اس پرسکون فضاء میں اڑتے ہوئے بہت ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے اور بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت لگتے ہیں یہ رائر صاحب ڈال رہے ہیں جی پاجرہ ہے جی پوٹروں کو اور یہ سامنے ہی مسجدیں ناپنیوں شوکا جی پیچھے جی پیچھے جی پیچھے جی پیچھے جی پہاتت ڈال رہے ہیں جی پیچھے لیکن جی پیچھے مکہ کی طرف راستے میں مکات میں رکھنا ہے کیونکہ وہاں پہ حرام ہوئی اور ابھی باندھنا ہے اور بس آپ کو پھر راستے کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اور بس اللہ بس دوبارہ بلا لے کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا ہے کیونکہ بہت ہی مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ بس لمحوں میں ٹائم گزر گیا ہے یقین کریں یہ سمان لوڈنگ بہت رول ہے سمان لوڈ کرنا بہت رول ہے بس بھی لیٹ ہو گئی ہے دو بجے کا مکات جاتا تھا سڑھے تین ہو گئے ہیں بہت رول ہے سڑھے تین ہو گئے ہیں تھک گئے ہوں مکات آ گئی ہے اور یہاں پہ انشاءاللہ ہم احرام وغیرہ بیان دیں گے اور اس کے بعد مکہ کی طرف روانگی ہو گئے انشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے یہ بھی اور مدینہ سے آدھے گھنٹے کی دوری پہی ہے ماشاءاللہ جی آ رہے ہیں احرام وغیرہ بیان کے احرام وغیرہ بیان لیا ہے اور اب انشاءاللہ نفل وغیرہ ادا کریں گے اور عمرہ کی نیت کریں گے اور انشاءاللہ پھر سفر جاری ہو گا ہمارا مکہ کے طرف ٹڑڑڑ دیا ٹڑڑڑ بہتار ٹڑڑ ایک پہلے سے دیا ہے تو بس شکر ہے کہ اچھا کھانے کو ملے رہے والنہ یہاں پہ کھانا میں دوننا بڑا اوکھا کھانا ہے کرتے کراتے ہوتل پہنچتے سمان عطارتے سب کچھ کرتے کراتے جو ہے نا ٹائم ہو گیا ایک اور بس اللہ ہم لوگ جا رہے ہیں عمرہ کے لیے اور بس مسجد حرم کی طرف جو ہے ہم روانہ ہو رہے ہیں اور بس تکاوٹ بہت ہو گئی ہے کیونکہ راستہ بھی بہت لمبا ہو گیا تھا اور کیونکہ بیج میں سٹے بھی وہ لیتا رہے ہیں اور بس پہ ڈرائیور بھی فارق صحیح تھا اور بس یہ ہی ہے کہ بس اب جائیں گے عمرہ و عرادہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ آرام کریں گے اور پھر کال آخری دن ہے میرا یہاں پہ اور اس کے بعد برسوں میری واپسی ہے روانگی ہے بہت افسوس ہو رہا ہے اور کسام سے یقین ہی نہیں آرہا کہ یہ وہی روڈے ہیں جو کہ بلکل بند ہوتی تھیں اور ایر کی نماز میں یہاں سے واپس موڑ گیا تھا یا کیونکہ یہاں پہ میں پڑ نہیں سکتا تھا یہاں سے نہ اندر جانے دے رہے تھے اور یہاں رش پیک تھا یہ گراؤنڈ وہ ساتھ الگ گراؤنڈ اندر یہ اندر فل تھا اور بس اب حرم کی حضور میں ہم داخل ہونے لگے ہیں اور بس ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں موسیقی 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 وہ کی حکم سے ہم نے تو واف رکھتتا ہے اور بس بہت ہی جو ہے وہ اچھا اس ٹائم کا جو ہے میں نے کہتا ہوں کہ بہت مزا آیا ہے کیونکہ رش نہیں تھا اور بہت ہی قریب سے جو ہے وہ میں نے تباہ سارا کیا ہے اور ابھی بھی دیکھنے کے مطلب بلکل رش ہی رہا بلکل نہیں ہے اور دل ہی نہیں چاہ رہا کہ یہاں سے میں اب جاؤں لیکن ابھی ضروری ہے جاننا کیونکہ ابھی ہم نے صحیح کے لیے جاننا ہے اور بس ابھی بابا ویرک رکے ہیں یہاں پر ہم تھوڑا زمزم پی لیں اور بس پھر چلتے ہیں صحیح کی طرف یہ بس امام صفحہ مروہ کہ صحیح کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ ہے جی صفحہ اور یہاں سے ہم نے صحیح سٹارٹ کی ہے اور بس اب یہ صحیح کرنے کی جگہ ہے یہاں سے ہم نے ساتھ چکتر مکمل کرنے ہیں پورے اور یہاں پہ تھوڑی بہت رش ہے آج یہاں کے اندر نہیں تھی لیکن یہاں ہے رش یہاں جی گرین لائٹس یہاں پہ ہمیں بھاگنے کا حکم ہے اور بابا بھی دول لگا رہے ہیں اور ہم بھی لیکن اتنا تیری سے بھاگنا نہیں ہوتا یہاں پہ عوام بہت ایسی ہے جو عجیب بھاگ رہی ہوتی ہے اتنا بھی نہیں بھاگنا ہوتا بس تھوڑا سا جو ہے وہ بھاگنے کا حکم ہے یہاں پہ الحمدللہ جی صحیح پر فارمڈ اور بس اب ٹینڈی کرانے جا رہے ہیں اب گنجیاں گنجیاں رہیں گے ایسے تو بھی گنجی ہوا ہوں لیکن ابھی جائیں گے دوبارہ نیو فریش تالا تربوز نکلے گا بس اب چاہلے ہیں اور اور تو کچھ نہیں لیکن یہ پیدل مطلب یہ ننگے پاؤں چلنے میں بہت پہرداد کرتے ہیں بس اللہ احمد دہی رکھتے ہیں اور چلی جاتے ہیں انشاءاللہ بس اب یہ بہت شاہر پر ٹوائیں گے اور پھر کچھ کھانے پینے کا دیکھیں بھوپ بھی لگی ہے یہ چیپ ٹینڈوں کا مول ہے یہاں پہ آر طرف ٹینڈیں ہوتی ہیں اور جتنا یہاں پہ نئی کا کروبار ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہاں ایک دکان ہی ڈال ہوں تازہ آر بھی آیا تازہ اور گنج گنج کرا لیا یہ دیکھو کوئی زخمی کا آر بھی ہے مجھے آف فٹ قسم کی تربوز نکلی ہے نیچے سے اور بس اب ہوتل جا رہے ہیں کیونکہ چار ایک بج گئی ہیں تو پلان یہی ہے کہ ہوتل جا کے ہوتل جا کے رنہائیں گے فریش ہوں گے اس کے بعد نماز بہرا بڑھ کے پھر کچھ کھانا پینا کریں گے یہ زم زم ہوتل بیسٹ ہوتل بیسٹ ہوتل ہوتل ابھی تک کا جو بیسٹ ٹیسٹ ہے پائوں اور شائوں کے لئے اس ہوتل کا مجھے لگتا ہے مطام زم زم اور باقی یہی ہے کہ صبح ہو گیا بھئیو دیکھ لو بس اب جائیں گے اور اب سو جائیں گے